بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج التبیان في علوم القرآن کا سبق نمبر اٹھائیس ہے اور اس سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے یا پھر خصوص سبب کا جب کوئی ایک واقعہ ہو جائے اور اس کے بارے میں ایک آیت نازل ہو تو کیا اس آیت کا حکم اس واقعے اس حادثے یا اس شخص تک محدود ہوگا یا پھر اس کا حکم سب تک متعددی ہوگا اس بارے میں علماء اصول کے درمیان اختلاف ہے جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوگا نہ کہ خصوص سبب کا اور یہی قول جو ہے وہ راجبی ہے جبکہ دوسرے علماء کی بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ خصوص سبب کا اعتبار ہوگا عموم لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا علماء سیوتی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب آل اتقان فی علوم القرآن کے اندر دلائل ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عموم لفظ کا اعتبار کرنے پر ایک دلیل جو ہے وہ آیت زہار کا جو نزول ہے وہ سلمہ بن سخر کے متعلق ہوا اور آیت لعان جو ہے وہ حضرت حلال ابن امیہ کے بارے میں اور اسی طرح آیت حد قذف جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تومت لگانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی لیکن پھر عموم لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ان کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے اس حکم کو ان کے علاوہ دوسرے عذرات کی طرف بھی متعددی کر دیا گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہے خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہے دوسری دلیل عذرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ سرقہ کی آیت ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی لیکن جب نجدہ حنفی رحمہ اللہ تعالی نے ان سے پوچھا یہ آیت خاص ہے یہ عام تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عام ہے یعنی یہ آیت ایک عورت کے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن جب ان کے شاگت نجدہ حنفی رحمہ اللہ تعالی نے عذرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا یہ آیت انہی کے ساتھ خاص ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت ان کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے یہ عام ہے کوئی بھی چوری کرے گا اس کی سزا یہی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ مفسرین کے تعبیر سے لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اعتبار لفظ کے عموم کا نہیں حالانکہ یہ بات کوئی سمائیدار مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے یعنی مفسرین کی جو تعبیر ہوتی ہے عام طور پر حَذِهِ الْآَيَةُ نَزَلَتْ فِي قَزَا یہ آیت جو ہے وہ فلان کے بارے میں نازل ہوئی لیکن ان کی یہ تعبیر ایسی ہے اس تعبیر سے لوگ یہ گمان کر لیتے ہیں کہ اعتبار عموم لفظ کا نہیں ہے بلکہ خصوص سبب کے حالانکہ سمائیدار جو شخص ہے وہ سمائیدار مسلمان ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت جو ہے وہ کسی کے ساتھ خاص ہے بلکہ وہ اس سے لفظ کے عموم کا ہی اعتبار کرتا ہے علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی رائے بھی یہی ہے کہ جو ہے وہ عموم لفظ کا اعتبار ہوگا خصوص سبب کا نہیں ہوگا سورہ حمازہ کا سبب خاص ہے وہ فرماتے ہیں لیکن اس کی وعید عام ہے تاکہ جو بھی اس قبیح فعل کے ارتکاب کرے اسے بھی یہ حکم شامل ہو جائے اور یہ آیت تعریض کے قائم مقام ہو جائے یہ جو سورہ حمازہ کی تفسیر ہے اس میں یہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حلی العبرت بعموم اللفظ ام بخصوص السبب اختلف علماء الاصول في مسئلات دقیقة وهی علی العبرت بعموم اللفظ ام بخصوص السبب ای انہو اذا وقعت حادثة فنزلت في شأنها آیت کریمت فهل يقتصر حکم هذه الآیت على تلك الحادثة او الواقعات او الشخص الذي نزلت فيه ام يتعد الحكم الى الجميع فجمهور العلماء يذهبون الى ان العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا هو الصحیح وهناک رأی آخر بان العبرت بخصوص السبب قال السیوتی رحمه اللہ في کتابه الاتقان في علوم القرآن ومن الادلتی على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغیرهم في بقائع بعموم آیات نزلت على اسباب خاصة كنزول آیت الزهار في سلمة ابن سخر وآیت اللعان في شأن هلال ابن ميت وحد القذف في رمات عائشة رضی اللہ تعالی عنهم ثم تعد الحكم الى غیرهم لعموم اللفظ وقد ورد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهم ما يدل على اعتبار الوموم فانه قال به في آیت السرقات ما انها نزلت في امرأة سرقات ثم رویعا نجدت الحنفی قال سألت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهم عن قوله تعالی والسارق والسارقة فقتو ایدیهما اخاص امعام قال بلعام قال ابن تیمیت رحمه اللہ قد يجیئ کثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآیت ان كان المذکور شخصا کہ قولهم ان آیت الزہار نزلت في امرأة سابت ابن قیس وان آیت الکلالت نزلت في جابر ابن عبداللہ وان قوله تعالی وانحکن بينهم بما انزل اللہ نزلت في بني قریزة و بني النزیر و نزائر ذلك فالذین قالوا ذلك لم يقصدوا ان حکم الآیت يختص بأولئیک الاعیان دون غیرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق وقال الزمخشری رحمه اللہ في تفسیر سورة الحمزت يجوز ان يكون السبب خاصا والوعید عاما لیتناول كل من باشر ذلك القبیح ولیكون ذلك جاری مجر التعریض واللہ تعالی اعلم مسنن فرماتے ہیں کہ کیا عموم لفظ کا اعتبار ہوگا یا خصوص سبب کا علماء اصول کا اختلاف ہے کہ اس دقیق مسئلے کے اندر کہ جب کوئی واقع رونما ہوتا ہے یا کوئی واقع رونما ہوتا ہے تو اس کی شان میں کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو آیا اس آیت کا حکم اسی حادثہ یا واقع یا اس شخص پر منحصر ہوگا جس کے مطالق یہ آیت جو ہے وہ مطری ہے یا تمام کی طرف اس کا حکم متعددی ہوگا اسی حادثہ پر یا اسی واقعہ پر یا اس شخص پر جس کے بارے میں مطالق نازل ہوئی ہے یا حکم متعددی ہوگا اس کا حکم تمام کی طرف جمہور علماء جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ عموم اللفظ کا اعتبار ہوگا نہ کہ خصوص سبب کا اور یہی راجع قول ہے اور یہاں پر ایک دوسری رائے بھی ہے کہ خصوص سبب کا اعتبار ہے علامہ سویتی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الاتقان فی علوم قرآن کے اندر فرماتے ہیں عموم اللفظ کا اعتبار کرنے پر ایک دلیل آیات کے عموم سے استدلال کرنا بھی ہے اگرچہ ان کا آیات کا نزول مخصوص اسباب کی بنا پر تھا جیسا کہ آیت زہار ہے کہ اس کا نزول جو ہے عزر سلمہ بن سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق ہوا اور آیت اللعان کا جو ہے وہ احویلال بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور آیت حد قذف عزرت عیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تومت لگانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی پھر عموم لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے حکم کو متعدی کر دیا گیا دوسرے ازاد کی طرف وقد ورد عنہ ابن عباس سم ما یدل علی اعتبار العموم فانہو قال بھی فی آیت سرقا اور حضرت ابن عباس سے مروی یہ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما یدل علی اعتبار العموم جو عموم لفظ پر دلالت کرتی ہے یعنی وہ روایت جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ عموم لفظ کے اعتبار پر دلالت کرتی ہے فانہو قال بھی فی آیت سرقا میں شک جو انہوں نے سرقا کے بارے میں بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ مان نظل فمرات سرقا بوجود اس کے کہ وہ نازل ہوئی ہے اس عورت کے بارے میں جسم چوری کی ہے پھر نجدہ حنفی رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا یعنی اللہ تعالیٰ کے رشاد وَسَارِقُ وَسَارِقَ تُفَقْ تُوَعِدِيهُمَا کے بارے میں کہ کیا یہ خاص ہے یہ عام ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عام ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء کا قول جو ہے حاد آیت نزلت فی قضا بالخصوص جب آدمی کا نام مذکور ہو اکثر اسی قبیل سے ہوتا ہے لَا سِيَمَا اِنْكَانَ مذکور شخصا جبکہ آدمی کا نام مذکور ہو جیسے کہ قول اِنَّا آیت الظِحَارِ نَزَلَت فِمْرَاتِ ثَابِتِ ابن قیس جیسے جو ہے وہ فرماتے ہیں آیت زہار حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کے بارے میں نازل ہوئی اور آیت قلالہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی اور حضرت وَانِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا ظَلَلَّهُ بَنُو قْرَيْزَ اور بَنُو نَزِير بغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی فَالَّذِينَ قَالُوا ذَلِكَ پس جنہوں نے یہ بات کہی ہے ان کی مراد یہ نہیں کہ آیت کا حکم ان آیان کے ساتھ خاص ہے دورہ غیرہم اور غیر مذکور میں داخل نہیں ہے کیونکہ فَإِنَّا حَادَ لَا يَقُولُهُ مُسْلِمُن کیونکہ ایسی بات کا صدور کسی عقل رکھنے والے مسلمان سے بلکل بھی ممکن نہیں ہے وَقَالَ الزَّمَخْشَرِ فِي تَفْصِیرِ سُورَةِ الْحُمْعَزَ علامہ الزَّمَخْشَرِ رحمہ اللہ تعالی سورہِ حُمْعَزَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں ممکن ہے یہاں پر یہاں سبب خاص اور وعید عام ہو تاکہ جو بھی اس قبی فعل کے ارتکاب کرے اسے بھی یہ حکم شامل ہو جائے وَلِيَكُونَ ذَلِكَ جَارِي مَجْرَ تَعْرِيز اور یہ آیت تَعْرِيز کے قائم مقام ہو جائے وَاللَّهُ تعالی عَالَم لہٰذا آج کے سبب کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اس بارے میں تفصیل پڑی ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوگا یا خصوص سبب کا دو مسلک ہیں جمہور علماء فرماتے ہیں کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوگا اور ان کا مذہب راجبی ہے دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ خصوص سبب کا اعتبار ہوگا عموم لفظ کا اعتبار نہیں ہوگا یہ چند علماء کی رائے ہیں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ عموم لفظ کا ہی اعتبار ہوگا آخر میں آپ سے دو سوال ہیں جمہور کا مسلک کیا ہے کہ عموم لفظ کا اعتبار ہوگا یا خصوص سبب کا نمبر دو آیت حد قضب کس کے بارے میں نازل ہوئی ان دونوں سوالوں کے جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ